بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پہلی بہنوں میری پہلی بیٹیوں آج میں آپ کو غلاب کی پتیوں سے غلاب کارک منانکتاری ہوں یہ میں نے یہ خوشک غلاب لیے ہیں آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے خوشک کی ہے میں گھر اور یہ فریش ہے اس سے بھی بن جاتا ہے اور اس سے بھی بن جاتا ہے جو بھی آپ کے پاس موجود ہو اس کے لیے یہ ایک برتن ہے جس کے اندر میں اسے بناوں گی یہ رول ہے سٹیل کا اس کے اوپر ہی میں نے اس کی فٹنگ کی ہوئی ہے غلاب کا عرق کئی خانوں میں استعمال ہوتا ہے سردیوں میں یہ گلیسرین اور غلاب کا عرق اور لیمو کا رس یہ بہترین ہینڈ اور فیس واش لوشن ہے پون کو لگائیں آپ اس سے خوشکی کام ہوتی ہے رنگ فیر ہوتا ہے انسان کا یہ شروع سے چلا آرہا ہے غلاب کا عرق گھر میں وجود ہو یہ مختلف بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے بلٹ پریشر میں بھی کہتے ہیں کسی کو ہو تو یہ غلاب کا رکھتے ہیں یہ گھر میں بنا پڑا ہو تو یہ استعمال میں ہو جاتا ہے اور یہ اصل ہوتا ہے کتنا بھی آپ کی امتی لے آئیں مگر اس میں اسنس کی خوشبو ہوتی ہے وہ اصل مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے کہ وہ اصل ہوگا چکھنے سے بنی اس میں تھوڑی سی اصل میں تھوڑی سی کرواہت ہوتی ہے ذائقے میں اور یہ ہی اصل ہوتا ہے مگر اس میں اسنس کے سوا مجھے تو کوئی چیز نہیں ایسی نظر آتی جو کہ پتا چلے کہ اس میں تین فیصد سے پانچ فیصد تک بھی اس میں غلاب کا کوئی پھول کا کوئی عرق ڈلا ہوئے تو آگلا پورو سیزر میں آپ کے لیے بتاتی ہوں کہ کس طرح کٹنا ہے اوبلنے لگ گئے اس کے اندر یہ میں پنکھڑیاں شامل کرتی ہوں جو خوشک کی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی اور یہ بھی ڈال دی ہیں یہ ڈیڑھ سو گرام تھی اور وہ والی بھی تقریباً اتنی تھی میں ملا کہ یہ تین سو گرام ہے پہلے اس کی فیلیم تیز تھی میں نے اُبالا دینے کے لیے اب اسے اُبالا نہیں صرف آنا چاہیے صرف یہ پکنا چاہیے میں نے اس کے اوپر فٹ کر دیا یہ پھلکل فٹنگ اس کے مطابق کی لیے اس مستری سے میں نے بنوایا تھا اس کے آگے یہ پتیلہ رکھ دیتی ہوں جس میں سہرک آئے گا اوپر والا یہ بول سا بناوا ہے اس کے اوپر میں پانی ڈال گئے پھر تو ادھر سے یہ جو اندر بول سا بناوا تھا میں نے لیچے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں آرک بننا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں کہ کترہ اس میں سے نکلے گا اور کترے سے یہ سارے جو اب اس کے بعد یہ پانی جب گرم ہوگا ابھی پانی تھنڈا ہے ابھی پانی تھنڈا ہے جب یہ گرم ہوگا اس میں تھوڑے تھوڑے بلبلے مجھے محسوس ہوں گے میں ادھر سے پانی اس کا نکال کے دوبارہ تھنڈا پانی میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ ہلکی آنس پہ پکتا رہ گا اسے والا نہیں آنا چاہیے تو ادھر سے یہ لیک ہوگا اور یہاں تک یہ بھرا ہوا پونا ہے یہ پانی کا ہے اور اس کے اندر غلاب کی پنکھڑیاں ہیں بس اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر یہ دیکھیں پانی کے اندر بلبلے بننے شروع ہو گیا اور یہ نگلی بھی میری اندر نہیں ٹاچھوڑی پانی کے ساتھ اب میں پانی ڈرین کر دوں گی اس کا ادھر سے یہ لوگ ہے یہ ادھر سے نکل دائے گا پھر میں اس کے اندر اس کو اسی کو دوبارہ بند کر کے اس کا سراغ اور دوبارہ تھنڈا پانی ڈالوں گی اب میں اس کے اندر تھنڈا پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح کترہ کترہ سا یہ نکل رہا ہے ابھی تک یہ ابھی میں نے کیا تو یہ ابھی سو گرام بھی نہیں ہوا یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ پانی گرم ہوتا رہے گا میں سے بدلتی رہوں گی اور یہ ادھر یہ گلاب کا رکھ نکلتا جائے گا یہ دیکھیں ناظرین یہ تقریباً دو لیٹر کا یہ پتیلہ ہے یہ پورا فل بھرا ہے اور اس کا ذائقہ کسیلہ اور کڑواہٹ پہ ہے یہ اسی طرح کا ہوتا ہے آپ کسی کھانوں میں ڈالیں آپ کسی گلیسرین میں جو بناتے ہیں سڑیوں کا موسم آنے والا ہے اس طرح آپ بنا کے رکھیں گھر میں چیز موجود ہو تو کسی استعمال میں آ جاتی ہے پیور ہے اسی طریقے سے آپ جوین کا سونف کا اور سوئے اور اس طرح گہاز میں والی جو چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح آرک بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اسی پروسیزر سے آپ نے یہ ضرور میری ریسپی آپ نے فلو کرنی ہے اور میری حوصلہ فضائی بھی کرنی ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ کیسی لگی اور آپ کو اس قسم کی اور کوئی ریسپی چاہیے تو مجھے بتائیے گا میں آپ کی ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اس کا سام ترین طریقہ کونسا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ